عمران خان کو لانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ان کا کوئی بہت بڑا ایڈونچرزم ہے پاکستان آرمی کا جو وہ ریجن میں پیدا کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر افغانستان اور کشمیر میں وہ اس کی تیاری ایک سال سے کر رہے تھے پوری دنیا سے ادھار لے کے لونے لے کے مدد لے کے بھیک لے کے سولہ بلینز ڈالر انہوں نے اب تک جمع کیے ہیں پچھلے ایک سال میں لون کے طور پر بھی یہ ہسٹری میں ایک سال میں اس سے زیادہ پیسہ نہیں لگا ملا لیکن انہوں نے یہ سولہ بلین ڈالر جمع کیے کوئی میگا پروجیکٹ نہیں کوئی کچھ نہیں پھر ڈپلومیٹک کلی اپنے الائز کے ساتھ جیسے عربزیں ملیشیا ہے در ادھر انڈیا کے بارے میں وہ کر کے کشمیر کے لیے ان کی ایک پلاننگ تھی افغانستان کے لیے ایک پلاننگ تھی افغانستان کے لیے انہوں نہیں امریکہ کو بلیک میل کرنا تھا کشمیر کے لیے انہوں نے انڈیا کو بلیک میل کرنا تھا وہ پلاننگ ہو گئی سب کچھ ہو گیا آخر میں یہ بھائی صاحب لے کے گئے اپنا پلان ٹرمپ کے پاس اور وہاں سے اپروول لے کے آئے ہیں ٹرمپ صاحب بلیک میل ہو کے شاید وہ افغانستان سے اپنا ایک فائنلی سولیوشن چاہتے ہیں اور اس وجہ سے وہ بلیک میل ہو رہے ہیں اور بار بار میڈییشن کی بات اور یہ کر کے پاکستان کو کشمیر پر وہ کر رہے ہیں پرووک کر رہے ہیں میری کلکیلیشن یہ ہے کہ یہ ایڈوینچریزم ریجن میں ایک بہت بڑی خطرناک سیچیوشن کو لا رہا ہے پاکستان آرمی کا ایڈوینچریزم ایک طرف تالیبان کے ذریعہ افغانستان میں انہوں نے بم دھما کے اور کبھی کابل مو رہا ہے کبھی کاؤں ہو رہا ہے وہ بڑھا دیئے تاکہ امریکہ کو پر پریشر بڑھے دوسری طرف کشمیر میں انفلٹریشن کھلا دولہ بجٹ ہے ان کے پاس اتنا سارا پیسہ ہے مین پاور ہے آپ دیکھیں آئی ایس پی آر نے کل لگائی یہ پکچر جس میں ان کے سینکڑوں جو برگیڈ ہے سوشل میڈیا کی وہ سوشل میڈیا پاپ ایک ہنگامہ دیکھیں زیدہامیت نے اعلان جنگ کر دیا ہے اپنا انفومیشن سیل کھول دیا ہے لگاتا وہاں سے ٹویٹس ہو رہی ہیں فیفت جنریشن وار کے لیے جو مائنڈ بنیا جا رہا تھا گفورے کی طرف سے پاکستان کے عوام کے لیے آج آپ دیکھ لیں ٹوپ پانچ ٹرینڈ جو چل رہے ہیں وہ کشمیر پہ چل رہے ہیں پورا پاکستان نے ایک تیاری کر کے ادھر انفلٹریشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے انڈیا میں کشمیر میں پانچ چھ دن پہلے تک کچھ نہیں تھا اب اچانک وہ اتنا زیادہ ہوا کھڑا کرتی ہے اور وہاں پہ اتنے زیادہ پلائی انڈین ایجنسیز وہاں پہ کچھ ایسے پلائی پکڑ لیے ہیں کچھ لوگ جو وہاں پہ انفلٹریٹ کر کے وہاں پہ ٹیررزم کرنے گئے تھے تو یہ دیکھیں پاکستان آرمی کا ایک مس ایڈونچرزم ہے جو کہ پورے ریجن کو ایک بہت بڑے خطرے کی طرف لے کے جا رہا ہے جس کو روکنا بہت ضروری ہے اور عام آدمی کو سمجھنا ہوگا عام پاکستانی کو سمجھنا ہوگا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے یہ پاکستان آرمی اپنی اسٹیبلیٹی کے لیے اپنے مالی مفادات کے لیے اور اپنی سروائیول کے لیے کیونکہ اندرونی طور پہ ہر آدمی چیخ رائے چلا رہا ہے میں نیچے تھریڈ میں وہ ایک ویڈیو لے دکھاؤں گا ایک عام لڑکا اس سے انٹرویو لیا ہے تو ایک منٹ کی ویڈیو ہے ایک عام لڑکا کیا کہتا ہے آپ دیکھ لیجئے گا تو بھائی یہ صورتحال ہے کہ پاکستان آرمی پورے ریجن کو ایک خطرے کی طرف لے کے جا رہی ہے انڈیا میں اسٹیبلیٹی ہے پولٹیکل اسٹیبلیٹی ہے کچھ بھی ہو جائے موڈی صاحب میجوریٹی کے ساتھ الیکشن جیت کے آئے ہیں ساری جماعتوں نے جتنی بھی ہیں کانگریس سمیت انہوں نے ان کو ایکسیپ بھی کیا اور ایسے معاملات میں وہ سب متحد بھی ہیں ان کے ہر چیز متحد ہے ہمارے ہاں یہ حالت ہے کہ ساری سیاسی جماعتوں کو بین کیا ہوا ہے سب کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے میڈیا پہ پابندی لگائی ہے سوشل میڈیا پہ انہوں نے ملینز ڈالر فیس بک اور ان کو دے کے ایکاؤنٹس اور پیجز ڈیلیٹ کروائے جا رہے ہیں یہ ایک پاکستان آرمی کی جنگ ہے پاکستان کی جنگ نہیں ہے شکریہ شکریہ